السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ النحل کی آیات 78 سے لے کر 83 تک پڑھیں گے طریقی کار وہی ہے میں آیت پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ کروں گا پھر تفسیر انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمہ ہے اللہ تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو تم کچھ نہیں جانتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ نہ سعادت وشقاوت کو نہ فائدہ نقصان کو انسان جانتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اَلَمْ يَرَوْ لَالْتَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ ترجمہ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضاء میں ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اب اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے اپنی بہت سی نعمتیں بتا رہا ہے تو یہ سب نعمتیں اور نشانیاں جو ہیں یہ ایمان لانے والوں کے لیے جو ہیں ان کے لیے تو ہیں نشانیاں اب جب پرندہ اڑتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے جس کو دیکھ کے جہاز بنائے گئے لیکن یہ سائنس بھی تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے اور ان کو دیکھ کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَنًا وَاجْعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ تَعْنِكُم زَعْنِكُم غلطی ہوگی ہے میں رہا ہوں کٹ کہ نا ہم